پاکستان گرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رزوان ایک میچ میں سب سے زیادہ کیچز کا ریکارڈ پرابر کر دیا اسٹریلیا کے خراف دوسرے ونڈے میچ میں محمد رزوان چھے کیچز کیے رزوان اگر ایڈم زیمپا کا کیچ نہ گراتے تو ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے تھے خیال رہے کہ اس سے قبل ایڈم گل کرسٹ، مارک بوچر، ایرک سٹوارڈ، میٹن پریر، جوز پٹلر، سرفراز احمد، کوانٹن ڈی کوک اور میتھیو کراس بھی ایک میچ میں چھے کیچز کر چکے ہیں واضح رہے کہ ایڈلیٹ میں کھیلے جا رہے تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا جس میں پاکستان کو آسٹریلیا نے ون سکسٹی فور رنز کا حدف دیا تھا جو کہ پاکستان نے بہ آسانی ایک وگٹ کے نقصان پر جیت لیا اور نو وگٹوں سے آسٹریلیا کو شکست دی ایڈلیٹ میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان محمد ریزوان نے ٹاؤز جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اس سے قبل پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو وگٹوں سے شکست دی تھی اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی میچ میں یعنی کہ دوسرے اوڈیای میچ میں آج کے دن پاکستان کے پاولر ہارس روف نے فائف وکٹ ہال بھی بنایا ہے اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں میچی کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کرکٹ سے جوڑی مزید خبریں جاننے کے لئے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہماری چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ